تم حملہ نہ کرتے تم قبائلیوں کو نہ بیجتے تم یہاں مصیبت نہ ڈالتے تم ہمارے بھائیوں کو قتل عام یہاں نہ کرتے آپ تم لوگ یہ نہ کرتے تو شاید سورت دوسری تھی کیا کہا تھا ہمیں کیوں تم نے قبائلی بیجے کیوں تم نے تلوار کے ساتھ ہمیں ختم کرنا چاہا شرمانی کہ روح بھی پکار رہی ہے ہمیں ماسٹر عبدالعزیز جو ہمارا یہ ایک بہت بڑا کارکن مزفر آباد کا تھا اس کی روح آتما بھی ہمیں پکار رہی ہے کیوں تم نے اس کو خون کے گاٹ اتارا کیوں تم نے اس کا قتل عام کیا بارہ ملہ میں اور مزفر آباد میں اس لئے نہ کہ عبدالعزیز نے وہاں ہمدو اور شک عورتو کو اپنے گھر میں پناہ دی اور یہ کہا تھا کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے قتل کرنے کی اس طرح یہ بھی تمہاری بہنیں ہیں یہ بھی تمہاری ماں ہیں میں نے اگر ان کو پناہ دی میں نے گناہ کیا کیا تم نے پاکستان بنانا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ماز اس گناہ پر اس کو گولیوں سے چھلنی بنایا گیا اگر تم یہ حرکتیں نہ کرتے نقشہ شاید کچھ اور ہوتا ہے تم نے ایسی حرکتیں کی اور بازی ہار گئے باقی اس وقت ہم تو اس طرح سے بیڑ بکروں کی طرح سے اپنی قوم کو قتل ہونے کی اجازت نہ دیتے ہم نے مقابلہ کیا ہمارے پاس ہندوستان کی فوج نہیں تھی ہمارے پاس خود اپنی یہاں ریاست کی فوج نہیں تھی لیکن ایک عظم تھا ایک ارادہ تھا وہ ارادہ آج اس وقت ہم نے نہیں کیا تھا سمتالیس میں وہ اکتیس میں عظم کیا تھا ہم کسی بھی شخص کو ہم اپنی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے وہ کوئی بھی ہو تمہارے نمائندے ہمارے پاس آئے ہم نے ان سے کہا کہ ہم میں تو کوئی جگڑا نہیں پاکستان اور ہندوستان تم لوگوں نے بنایا ہم یہاں سوچیں گے ہمیں پاکستان میں جانے سے فائدہ ہوگا یا ہندوستان میں رہنے سے فائدہ ہوگا یا آزاد رہنے سے فائدہ ہوگا یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام یہ فیصلہ کرنا یہاں کے ہندو اس چکوں مسلمانوں کا کام ہے اسی کو خق خود ارادیت کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ تم جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو تمہیں قبول کرنا چاہیے جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو ہمدوستان کو قبول کرنا ہوگا جو ہمارا فیصلہ ہوگا دنیا کو قبول کرنا ہوگا تم نے کہا نہیں تم نے کہا نہیں تمہاری تقدیر کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے میں نے پوچھا کہ وہ آپ کو کس نے وہ مختار نامہ دیا تھا ہم نے تو نہیں دیا تھا مختار نامہ تم ہماری تقدیر کا فیصلہ کرو ہم تو 31 سے لڑتے رہے ہیں کہ اپنی تقدیر کے مالک ہم خود بنیں تم کیسے ہماری تقدیر کا فیصلہ کر سکتے تھے انہوں نے کہا بہرحال ہم نے کیا اور اگر تم نہیں مانتے ہو پھر ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے میں نے کہا اگر تم نے وہ طریقہ اختیار کیا تو ہماری لاشن ہوں گی پھر تمہیں آنے دیں گے اپنے وطن میں انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے قبائلی بیجے انہوں نے تلوار کے زور سے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہا ہم نے اسے انکار کیا ہم نے عظم کیا کہ ہم جانے دیں گے لیکن کبھی بھی اس پوزیشن کو قبول نہیں کریں گے ہم نے امداد طلب کی ہم نے مدد مانگی آخر ہم نے اپنے عزت کو بچانا تھا اس وقت ہم دوستان سامنے آیا اس نے ہماری ان قدروں سے اتفاق کیا ان مقاشد سے اتفاق کیا جن کے لئے ہم جنگ لڑ رہے تھے اور ہمارے اس حق کو پوری طرح سے تسلیم کیا کہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ جہاں کے ہی لوگ بنا سکتے ہیں جو بھی ان کی مرضی ہو چنانچہ وہی ہمارا ان کے ساتھ سنبند ہوا اسی لال چوک میں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا ہم دوستان کا مائناز سپوت اور لیڈر جوہلال یہاں آیا اس نے اپنا ہاتھ ہم دوستان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا آج آج وہ دہائی دیتے ہیں دنیا کو کہ ریزیلو شموع کے خلافر بھی ہو رہی ہے آج وہ یعنیتی نیشن کو بھیجتا ہے اپنی چکھیاں کہ عبداللہ اور اندرہ ریزیلو شموع کی خلافر بھی کر رہے ہیں کن ریزیلو شموع کا نام لیتے ہیں کیا وہی ریزیلو شموع جن کو کل ہی اس نے ردی کاغل سے سکروں سے سکارا یا وہ بات سہی تھی یا وہ بات سہی تھی آپ کشمیر کے لوگوں کے حق خضراجت کے لئے تڑپ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پندرہ ناک کشمیری تمہارے دست اختیار میں ہیں آپ نے ان کو حق خضراجت دے دیا کیا آپ نے ان کو یہ آزادی دی کہ اپنی قسمت جس طرح چاہے بنائے آپ تو دنیا کو دہائی دے رہے ہیں آپ ہندوستان کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن گھر کی صورت تو کیا ہے آپ کی میں تب ہی مانتا کہ تم ایک ایماندار انسان ہو میں تب ہی مانتا کہ تمہارا قول اور فعل ایک ہے جب تم پندرہ لاکھ ہمارے بھائیوں کو وہ حق دیتے کہ وہ عزت عابروں اور آزادی کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرتے تب میں سمجھتا کہ ہاں پاکستان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے میں جانتا ہوں تمہیں کشمیر کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کشمیر کے جنگلوں کی ضرورت ہے تمہیں کشمیر کے پانی کی ضرورت ہے تمہیں کشمیر کی خوبصورت فضاؤں کی ضرورت ہے تم اسی طرح کشمیر کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہو جس طرح ماضی میں اور لوگوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا اور اس کو اپنا عیش گاہ سمجھا اور کشمیریوں کو او عیش اشرت کا سامان سمجھا تم بھی وہی سمجھو گے ہم نے یہ زخم کھائے ہیں ہم دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس کی کیا نیت ہے آپ بھلے سے دعائی آنے دینے دنیا کو ہم جانتے ہیں یہ تم لوگ ہو جنہوں نے ہمیں آج ستائی سال سے مصبیبت میں ڈالا